پائیدے پورے نہیں کرتے تو پھر ووٹ لینے کا آپ کو عدکار کیسا ہے اسی میں سے گستہ ہو کر بہت سارے گاؤں کے لوگ یا بہت سارے شیطروں کے لوگ جو ہے ووٹ کرنے کا بحثکار کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے اور یہی بات للن سنگھ کو لے کر جسا آپ کیا بھی رہے کہ کئی منچوں پر دیکھا گیا جہاں پر للن سنگھ سے کہہ سکتے ہیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہوئے نظر آئے یوبا خاص پر اس میں تھے کہ بھائی پاس سارے آپ کہاں کم ہو گئے کہ خلاف یہاں پر ایک سر بلند کر رہی ہے اسے کہیں نہ کہیں کم کرنے اسے کم کر کے اُلٹا للن سنگھ کے پکشمے کرنے کے لیے آرن سنگھ کو لائے گیا ہے جتانے کے لیے تو کوئی کارے کرتے نظر نہیں آرہے ہیں اپنے امیدوار کو جتانے کے لیے کارے کرتے نظر نہیں آرہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی ہی پارٹی کے خلاف اترتے نظر آرہے ہیں لوگ سبح چناف کے چوتھے چرن کے متدان کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے لوگ سبح چناف کے مدھے نظر جہاں جنتا اپنے مت کا پریوگ کرتی ہوئی نظر آرہی ہے جہاں دس راجیوں اور کیندر شاشد پردیش کی بات کریں تو ایک کیندر شاشد پردیش کی 96 لوگ سبح سیٹوں پر متدان کی پرکریہ جو شروع ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں بوال بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم صرف اتر پردیش اور بیہار کی بات کریں تو اتر پردیش میں 13 لوگ سبح سیٹوں پر اور بیہار میں 5 لوگ سبح سیٹوں پر متدان ڈالے جا رہی ہیں لیکن کچھ ایسی سیٹیں بھی باقی ہیں جہاں پر جنتا سیدھے سیدھے طور پر بہشکار کرتی ہوئی بھی نظر آرہی ہے جہاں پر ہم چرچہ کریں گے دراصل بات کی جا رہی ہے بیہار کی مونگیر لوگ سبح سیٹ پر جہاں ووٹنگ سے پہلے بھی للن سنگھ کے خلاف جنتا ناراض نظر آئی جہاں ووٹنگ سے پہلے بھی جنتا یہ دعویٰ کرتی ہوئی نظر آئی کہ وہ للن سنگھ کو نہیں چنے گی جہاں للن سنگھ بھی کہیں نہ کہیں گھبرائے ہوئے نظر آئے جو کہتے ہوئے نظر آئے کہ فیل گوڈ میں مت رہی ہے کیا اس کا نتیجہ آج مونگیر سیٹ پر چناف کے دوران پڑتا ہوا نظر آئے گا کیا ووٹنگ کے دوران للن سنگھ فرستے ہوئے نظر آئیں گے اسے جڑے ہوئے تمام سوال یہاں پر بنتے ہیں نیوز روم میں موجود ہیں تمام سوالوں پر چرچہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے امن سوال جیسے کی بات کریں اتر پردیش اور بیہار کی اگر ہم چرچہ کر رہے ہیں تو اتر پردیش میں کنوز سیٹ پر تو اکھلیش یادب خود آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی ایسے کاری کرتا موجود ہیں جو ووٹرز کو ڈر آ رہے ہیں روک رہے ہیں کہ ووٹ نہ ڈال پائیں تو وہیں اگر بیہار میں آ جائیں تو مونگیر سیٹ پر چناف سے پہلی للن سنگھ کا ویروض ہو رہا تھا کیا یہ نتیجہ ووٹنگ کے دوران بھی پڑھتا ہوئے نظر آئے گا کیا جنتہ سیدھے سیدھے طور پر بھائشکار کرتی ہوئے دیکھے جا سکتی ہیں دیکھیں بلکل نازمین ہمیں سمجھا پڑھے گا کہ جتنے بھی جنتہ کے پرتنے دھی ہیں جنتہ جن کو چنتی ہے اور جب چنتی ہے تو ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے شیطر کے لیے کوئی وکاس کا کام کرتے ہوئے نظر آ جائیں لیکن حیرانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب پانچ سال آپ بھول جاتے ہیں اس کے بعد ترنت آپ لوگ کے بیچ جاتے ہو کہ بھائی میں پھر آپ کے بیچ آیا ہوں پھر آپ سے ووٹ چاہتا ہوں تو بلکل دیکھیں جنتہ اب جاگروک ہو چکی ہے جنتہ اب آپ سے جواب چاہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو وائدے کیے تھے چاہے وکاس کے ہوں یا اور تمام روزگار کے ہوں اچھے اسپطالوں کے ہوں اچھے سلکوں کے ہوں وہ آخر وائدے آپ نے پورے کیوں نہیں کیے اور جب آپ وائدے پورے نہیں کرتے تو پھر ووٹ لینے کا آپ کو عدیقار کیسے ہے اسی میں سے گستہ ہو کر بہت سارے گاؤں کے لوگ یا بہت سارے شیطروں کے لوگ جو ہے ووٹ کرنے کا بحث کار کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے اور یہی بات للن سنگھ کو لے کر جسا آپ کیا بھی رہے ہیں کہ کئی منچوں پر دیکھا گیا جہاں پر للن سنگھ سے کہہ سکتے ہیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہوئے نظر آئے یوبا خاص پر اس میں تھے کہ پانچ سال آپ کہاں گم ہو گئے اب آپ کو ہماری یاد آئی ہے اتنے سارے آپ نے وائدے کیے تھے سڑک بنانے کے اسپطال بنانے کے تمام اور وائدے کیے تھے وہ وائدے کیا صرف کہہ سکتے ہیں وائدوں میں ہی ہو کے نپڑ گئے تو ایسے تمام چیزیں ہیں جس کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا اور ظاہر بات ہے کہ اگر یہ گصہ جس طرح سے للن سنگھ کے خلاف آپ دکھائی دے رہا ہے اگر وہ گصہ باقی کہہ سکتے ہیں مت پیٹیوں میں بند ہوا تو یہاں پر للن سنگھ کے لئے مشکل ہو سکتے ہیں جو لگاتار چناب جیتے رہے ہیں لگاتار بیہر کے راجنیتی میں چالیس پیتالیس سال سے ایکٹیو ہیں ان کی راجنیتی کہیں کہیں اب سٹوپ ہوتی ہو دکھائی پڑ سکتے کیونکہ جب جنتہ کا درد آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر جنتہ کسی اور نام پہ پھر اب جاتی ہو نظر آئے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈی یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ بیہر کے اندر چالیس سیٹے وہ ان کے حصے میں آئے لیکن دیکھئے جنتہ کی امیدوں پہ بھی آپ کو خرابتانا پڑے گا للن سنگھ بڑے نیتا ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جنتہ ان سے زیادہ امید رکھتی ہے اوقت پی ایم موڈی بھی کہہ سکتے ہیں بیہر کے اندر موجود تھے روڈ شو ہوتا ہے لیکن کیا پی ایم موڈی یہ بتا پائے کہ انہوں نے ان دس سالوں میں بیہر کے لئے کیا کیا چیز کی دیکھئے دوسرے کو پر سوال اٹھانا دوسرے کو پر حملے کرنا آسان ہے لیکن اپنے کام کو گنوانا مشکل ہے کیونکہ وہ کام نظر نہیں آئے بشش راجعہ کا درجہ بیہر کو دیا جائے اس کو لے کر تمام طرح چرچہ ناظبین دیکھنے کو سننے کو ملی لیکن یہی موڈی سرکار تھی یہی نتیج جی تھے جو ان کے سمپرک میں بھی رہے سرکار بنی بگڑی لیکن ابھی بھی بیہر کے جو ستی ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا تو وہی بات ہے کہ جنتہ اب ان سب کا حساب چاہتی ہے حساب مانگتی ہے تو نیتاؤں کے پاس بتانے کے لئے اگر کچھ نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ جنتہ اس طرح کی چیزوں کے لئے کر بہشکار کرے گی لیکن بہشکار کرنے سے بہتر ہے کہ وہ بہتر پرتیاشی چنیں کیونکہ اگر لوگ تندر میں آپ کو حق ہے ووٹ دینے کا تو آپ ایک بہتر پرتیاشی اگر چنیں گے تو شاید وہ آپ کی سمسیوں کا جو سمدھان کر پائے گا اس طرح بہشکار کرنا بھی کہیں کوئی بہت صحیح طریقہ نہیں ہے اپنے بہتر پرتیاشی کو ووٹ دیں تاکہ وہ چن کر آئیں اور کہیں نہ کہیں آپ کے حد کے لئے کام کریں کیونکہ جو وادے پچھلے چناؤں میں کیے جاتے ہیں وہ وادے پانچ سال میں بھی اگر پورے نہ ہوں تو جنتہ کا گصہ صافتہ اور پر ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے جہاں جنتہ اپنا گصہ ظاہر کر رہی ہے تو وہیں پرتیاشی میں بھی گھبرہت کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے جیسے کی اشوک مہتو کی پتنی انیتا دیوی مہتو کی بات کریں جو آر جی ڈی کی ٹکٹ سے مونگیر سیٹ پر چناؤں لڑ رہی ہے اور ان کا مقابلہ سیدھے لالن سنگھ سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تو انیتا دیوی کہیں نہ کہیں جیت کا دعویٰ کر رہی ہے تو وہیں لالن سنگھ فیل گوڈ میں مت رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کیا لالن سنگھ کو ڈر ہے کہ اس بار وہ چناؤں نہ ہار جائیں اکشی میرے ساتھ موجود ہے اکشی کیا لگتا ہے لالن سنگھ کا وہ بیان جو جنتا کے بیچ میں جا کر وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ فیل گوڈ میں مت رہی ہے کیا وہ اس بار ڈر کے سائے میں نظر آ رہے ہیں کہ اس بار کا چناؤں وہ ہار سکتے ہیں کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک باہو بلی کی پتنی یہاں پر کھڑی ہوتی چناؤں لڑ رہی ہیں دیکھیں کہ اول مقابلی کی بات نہیں ہے لالن سنگھ موجودہ سانسد ہے لمبے وقت سے سانسد رہے ہیں لمبہ ان کا خود کا راجنیتی کریئر ہے مونگیر ان کا کہی نہ کہی ایک لمبہ ساتھی رہا ہے راجنیتی روپ سے یا چناؤی ان کے جو کریئر کی بات کی جائے اور وہاں پر اب ان چناؤں میں موجودہ چناؤں میں لالن سنگھ کے خلاف انٹین کمبنسی ہے اس بات کو نیتیش کمار بھی جانتے ہیں اس بات کو لالن سنگھ بھی جانتے ہیں کہ ان کے خلاف جو انٹین کمبنسی یہاں صوبے میں ہے مونگیر میں ہے اس سے کس طریقے سے نپٹنا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اب زریعہ بنایا گیا ہے اناند سنگھ کو اب اگر گوھر کریں گے جو چودہ دن کی پیرول رہی ہے اناند سنگھ کی وہ چودہ دن اس بیچ آئے ہیں یا ان چودہ دنوں کے بیچ میں ہی مونگیر میں مددان ہوا ہے یعنی کہ آج مونگیر میں مددان ہے اور جتنا مجھے ذہن میں آتا ہے لگ بگ چار سے پانچ دن ہی باقی ہے جب اناند سنگھ کی جو پیرول ہے وہ پوری ہو جائے گی اور پھر واپس انہیں جیل میں جانا پڑے گا اب اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر تو کرمی جاتی سے آنے والی للن سنگھ کا اپنی جاتی پر اچھا خاصہ یہاں پربہ مانا جاتا ہے لیکن ساتھ میں جو وہ صدر پہنچے ہیں مونگیر سے اس کا کارن یہ بھی رہا ہے کہ انیہ جاتیوں کو بھی وہ ساتھ پانے میں لگتار کامیاب رہی ہے لیکن اب جو انٹین کمبنسی ہے اب جو انیہ جاتیا ان کے خلاف یہاں پر ایک سر بلند کر رہی ہے اسے کہیں نہ کہیں کم کرنے اسے کم کر کے اُلٹا للن سنگھ کے پکش میں کرنے کے لئے اناند سنگھ کو لائے گیا ہے اناند سنگھ باہر آئے ہیں اور اناند سنگھ پر بھی اگر آپ گوھر کریں گے تو پورا انہوں نے چنہ پرچار کیا ہے للن سنگھ کے سمرتہ نے پوری چنہ بھی بیان بازی کی ہے اب وہ کتنا یہاں پر للن سنگھ کے پکش میں ماحول بنا پا یہ تو چارجین کو مت پیٹیا کھننے کے دوران ہی پتا چلے گا لیکن اگر اب وہی دوسریوں دیکھیں گے اشوک مہتو وہ بھی بہو بلی نیتا ہے صوبے کے پتنی انیتا مہتو یہاں چنہ بھی میدان میں ہے یہاں پر اشوک مہتو کا نام ہونا بھی واقعی میں للن سنگھ کے لئے ایک چنتہ کا وشہ ہے اگر سامنے جو آپ کا مکہ پرتی دوندی ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے تو انٹ انکمبنسی پر نیتا یہاں پر دھیان کی اندرت کر کے اسے شاند کرنے کے لئے کام کر سکتا ہے لیکن للن سنگھ کے سامنے دونوں چنہوکیاں ہیں اشوک مہتو اور دوسریوں یہاں پر انٹ انکمبنسی انٹ انکمبنسی کے لئے للن سنگھ کے سمرتھن میں کرنے کے لئے اسے پلٹ کر کے لائے گیا ہے انانت سنگھ کو اب للن سنگھ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اشوک مہتو کی پتنی انیتا مہتو سے کس طرح نہیں پتنے اور کیا کچھ فرنام چارج ان کو آتا ہے انانت سنگھ کو کہیں نہ کہیں پیرول پر للن سنگھ کے لئے باہر نکالا ہے لیکن وہ انانت سنگھ جو اپنی پتنی کے لئے کارگار ثابت ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ وہ واقعی یہاں پر للن سنگھ کے لئے کارگار ثابت ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ مانگ نیلم دیوی نے بھی کی تھی لیکن اسی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے بھاگلپور کے ویدھائے گوپال منڈل بھی دیکھے گئے تھی جو کہتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ انانت سنگھ کا باہر آنا کوئی اثردار یہاں پر نظر نہیں آئے گی للن سنگھ پر کوئی اثر نہیں ڈال پائیں گے مونگیر سیٹ پر کوئی اثر نہیں ڈال پائیں گے یہاں پر شالی میرے ساتھ موجود ہیں جانتے ہیں ان سے کہ ان کو کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے گوپال منڈل نے جو انانت سنگھ کے خلاب بولا تھا کہ وہ للن سنگھ کے لیے پرچار کے لیے بہار آئے ہیں اور ایسے میں للن سنگھ کو وہ جتان نہیں پائیں گے ایسا گوپال منڈل کا کہنا تھا کیا گوپال منڈل نے جو کہا کیا واقعی اس میں سچ نظر آتا ہے کہ انانت سنگھ کوئی پربھاب مونگیر سیٹ پر للن سنگھ کے ذریعے نہیں ڈال پائیں گے للن سنگھ کو نہیں جتانے کے کگار پر پہنچا پائیں گے کیا لگتا ہے دیکھئے نازمین جس پرکار سے اگر گوپال منڈل کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں ان کا جو ہاو ہاو ہے وہ کسی پرکار سے سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی پارٹی کو جتانے کے لیے تو کوئی کاریے کرتے نظر نہیں آرہے ہیں اپنے امیدوار کو جتانے کے لیے کاریے کرتے نظر نہیں آرہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی پارٹی کے خلاف اترتے نظر آرہے ہیں ایسے میں آپ نے آپ سے اس مدیہ کو لے کر پہلے بھی چرچائے ہوئی ہیں جس میں آپ نے ہی بتایا تھا کہ گوپال منڈل لاگاتار گوپال مندل لگاتار پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں جیڈیو کے خلاف خلاف جو بیان دے رہے ہیں ان کے خلاف جا کر کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لے گی اور یہ بھی کہہ سکتے کہ جس پرکار سے للن سنگھ اگر بات کر لے تو للن سنگھ جس پرکار سے میدان میں اترے ہوئے ہیں اور لگاتار یہ سوچا جارہا ہے کہ کیا وہ وہاں سے جیت منگیر سے جیت حاصل کر پائیں گے یا نہیں تو ایسے میں سوال کڑی جاتے ہے کہ للن سنگھ کیا اتنا بڑا چہرہ ہے کیا اتنے بڑے فیس ہیں جس پر کہیں نہ کہیں جو جنتہ ہے وہ ووٹ دے گی بھی یا نہیں یہاں پر اب بیہار کے پانچ لوگ سبھا سیٹے ہیں لیکن مونگیر سیٹ پر چرچہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اب للن سنگھ کو کیا جنتہ ووٹ دیتی بھی نظر آئے گی ابھی لمبا سمیں باقی ہے لیکن جس طریقے سے گھمستان دیکھنے کو مل رہا ہے اور جیڈی ورسس جیڈیو ہوتا ہوا بیہار میں نظر آ رہا ہے کیا اس ورسس میں کس کی جیت ہوتی وی نظر آئے گی کیا آر جیڈی کے باہو بلی جیتے وی نظر آئے گی کیا باہو بلی کی پتنی کے سمرتھن میں جنتہ اترتے وی نظر آئے گی یا پھر دوہزار انیس میں جیت درج کرنے والے للن سنگھ ایک بار پھر سے جیت درج مونگیر پر کرتے وی نظر آئے گے اس مدے کو لے کر آپ کے کیا رہے کم سیکشن میں ضرور بتائیں دیکھتے ہیں اس پہ نائی نیوز تانی بات